پہلے تو صحابہ کی توین کرتے رہے پھر علی کی تعریف اتنے بڑے کہ اب شیعات سے بڑھ کر نسریت میں چلے گئے آئیے یہ گزم پر عباس صحابہ یہ ان کے مولانا لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں داڑھی آڑھیاں کچھ نہیں ہوتی سروں پر ٹوپیاں نہیں ہوتی اور آپ ان کے عقیدے کو ملاحظہ کرے کہ جت جماعت میں علی کو خدا بتایا جا رہا ہو وہ جماعت حق پر نہیں ہو سکتا اہلِ بیت کتنے ہی فضیلت کے حامل ہو لیکن ہے تو مخلوق ہی تو جب اہلِ بیت پائدہ نہیں ہوئے تھے تو تب کیا خدا خدا نہیں تھا ابھی تک تو آپ نے گستاخیاں دیکھی مگر صحابہ کی گستاخی کا نتیجہ کیا ہوا خود ایمان و عقیدے سے ہاتھ دو بیٹھے اور علی کے قطبے کو پھر میں یاد دلا دوں مولا کائنات نے کہا تھا دو گروہ ہلاک ہوئے میری وجہ سے میری سبب سے دو گروہ ہلاک ہوں گے ایک تعریف اتنی کریں گا اتنا کریں گا حس دادا بڑھا دیں گا اور ایک مجھے گھٹا دیں گا اب یہ تعریف میں اتنے بڑے اتنے بڑے پہلے تو صحابہ کی توین کرتے رہے پھر علی کی تعریف میں اتنے بڑے کہ اب شیعات سے بڑھ کر نسیریت میں چلے گئے آج کل جتنے ان کے شیعات زاکرین مولوی ہیں سب علی کو خدا ثابت کرنے میں لگے ہوئے اور ایسے ایسے بچکانے دلیلوں سے خدا ثابت کرتے ہیں کہ حسی آتی ہے اور آپ ان کے عقیدے کو ملاحظہ کریں کہ جت جماعت میں علی کو خدا بتایا جا رہا ہو وہ جماعت حق پر نہیں ہو سکتی آئیے یہ غزم فر عباس صاحب ہے ان کے مولانا لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں داڑی آڑیاں کچھ نہیں ہوتی سروں پر ٹوپیاں نہیں ہوتی غزم فر عباس ہے صاحب یہ اپنی ہر تقریر میں یہ کوشش کرتے کہ علی کو خدا بتائیں کیا کہہ رہے ہیں علی کو خدا کیسے ثابت کیا ہے میں نے ذرا سنیے مولا آپ کو خوش رکھے مولا آپ کو خوش رکھے میں اسی بات پہ اس آیت کو میں نے آیت اللہ غربی کے ساتھ میں لا الہ الا محمد رسول اللہ علیہ و علیہ کی قسم کہا کے کہتا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ علی کو رب کہنا شرک ہے شرک ہے شرک ہے شرک ہے یوسف کا فرپان شاہ کے گھنس چند دن پرے وہ نبیلی کا رب ہو جاتا ہے میرے کی رہ دکھا کہ علی کو رب کہنا شرک ہے انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہا کہ علی کو تو میں رب مانتا ہوں دلیل پارہ نمبر 31 31 پاری کی آیت پڑھی انہوں نے سورہ دہر آیت نمبر 21 اور آیت یہ پڑھی وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا پِلائیں گا انہیں ان کا رب ساب ستری شرع یہ جنت کا ذکر ہو رہا ہے اصل میں اور رب تبارہ کو تعالی کیا فرما رہا ہے وَسَقَاهُمْ اور پِلائیں گا رَبُّهُمْ تمہارا رب میں لبسی ترجمہ کر رہا ہوں لبس تو لبس اور اس نے کتنی ہر پھر کیوں بتاؤں گا وَسَقَاهُمْ اور پِلائیں گا تمہیں رَبُّهُمْ تَوَارَا رَب شَرَابًا تَحُورًا ساب ستری شرعب شرعب کونسی یہ شرعب نہیں ہے بیوڑے والی پووے والی ہاں نے تو آپ بولوں گے سارے شرعب ہی خود جنت میں ملیں گی جی نہیں عربی زبان میں پینے کے مشروب کو کہتے ہیں شرعب کولڈرنگ بھی ہو تو اس کو عربی میں کیا کہیں گے شرعب روح عفضہ کا شربت لاکے میں دوں آپ کو تو عربی میں کیا کہیں گے شرعب مزا ہے آقا کہتے ہیں جیسے جیسے گھوڑ لیتا رہیں گا درجے بڑھتے رہیں گے حتیٰ کہ خودیوں شرعب رکھ دیں گا کہیں گا اب دوسری چیز کھاتا ہوں نہ وہ جنت کی شرعب ختم ہوں گی پیالہ پینگا جو کتو ادھر پینگا پیالہ جو کتو یعنی نہ وہ ختم ہوں گی یہ جنت کی نعمت ہو کا ہے اب انہوں نے کہا قرآن میں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب تمہیں صاف ستری شرعب پلائیں گا یہ جوڑا وہاں پہ تو ایک صاحب پھڑے ہو گئے مجمع میں انہوں نے کہا کہ میں اللہ علی اللہ محمد رسول اللہ علی علی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہی آیت اور یہ بات میں نے آیت اللہ ضربی کے سامنے میں نے کہا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ شرک ہے اب وہ عالم رہے ہوں گے یہ سب جائل بیٹے ہوئے ہیں انہوں نے کہا یہ تو شرک ہے علی کو تو یہ مولانا صاحب اپنے آیت اللہ کا رد کر رہے ہیں اپنے ہی مولانا کا جو ان سے بڑے ہیں آیت اللہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے اور جب جیل سے آزاد ہو رہے تھے تو انہوں نے وہاں اپنے دشمن ساتھی سے کہا تھا کہ اپنے رب سے ذکر کرنا رب کس کو کہا تھا بادشاہ وہ قرآن کی آیت نہیں پڑی میں سنا دیتا ہوں انہوں نے کہا تھا اذکرنی اندھا ربی کہا کہ جب تم جا رہے ہو تو رب سے میرا ذکر کرنا کہ میں بے قصور جیل میں ہوں رب کس کو کہا یہاں پر بادشاہ کو کس معینے میں کہا پرورش کرنے والا چاکہ میں اس کی روٹی کھاتا ہوں وہ میری پرورش کرتا ہے اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں جناب کہ جب یوسف نے جیل میں بادشاہ کی چند روٹیاں کھائی تو وہ رب بن گیا میں تو جب سے پیدا ہوا تب سے علی کی روٹی کھا رہا ہوں تو علی کو رب نہ کہو یہ ہے دلیلیں ان کے پاس علی کے رب کہنے کی بھائی عقید ہے توحید بنیادی عقید ہے اور اس کی سب سے پہلی بنیاد کیا ہے اللہ کہو کتنا ہے مگر یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوسر کا جام پلائیں گا علی تو رب ہو گیا تو کوسر کا جام تو دو لوگ پلانے والے ہیں رسول بھی علی بھی ہے تو خدا دو ہو گئے پھر تو آپ کے کہنے کے مطابق یہاں تو پروبلم آگئی اور اگر لفظوں سے کھیلوں گے آپ رب کے معنی اگر آپ وہ خدا کے معنیوں میں لے جاؤں گے اللہ کے معنی میں لے جاؤں گے تو پھر کل کوئی کہیں گا میں پیغمبر ہوں حضرت مولانا عبدالرشید کل اندر صاحب کی بلا مدہ ذلوالی کہیں گے تو کافر ہو گیا پیغمبر کہہ رہا کہیں گے حضرت آپ سمجھیں نہیں پیغمبر کے معنی پیغام لانے والا میں فاروق رزوی صاحب کا پیغام لانے والا کہ بچوں کا کھیل بن جائیں گا اور کل کوئی بڑا اور خویز کھڑا ہو کہیں گا میں رحمان ہوں رحمان بورو رحمان تو اللہ کہا رحمان کے معنی رحم کرنے والا میں اپنے بچوں پر بڑا رحم کرتا ہوں کیا ایسے لفظوں سے کھیل کر عقیدے بنائے جائیں گے ایسے لفظوں کی بنیادوں پر تو مالی کو خدا بناؤں گے یہی گزمبر صاحب ایک جگہ کہتے ہیں صرف علی خدا نہیں ہے پورے اہلِ بیعت خدا کے برابر ہے دلاغ سنیے ان کی دلیل فرما اللہ نے اپنے نبی کے باو پوری کائنات میں سے اس کی اہلِ بیعت کو چنا اپنے لیے بروردگار سارے حلالی ہیں میرے سامنے سارے موالی ہیں میں بھی جاننا چاہتا ہوں یقینا یہ بھی جاننا چاہیں گے میں نے تو آلِ محمد کو اپنے لیے اس لیے چنا کہ میرا علقے بغیر گزارا نہیں تو نے انہیں اپنے لیے کیوں چنا آوازِ قدرتائی حضر فرحلیان نبک جس طرح یہ تیری ضرورت اسی طرح میری ضرورت کیونکہ اگر یہ نہ ہوں جس طرح تو ان کے بغیر کسی سے لے نہیں سکتا اسی طرح درمیان میں یہ نہ ہوں تو ان کے بغیر میں کسی کو دے نہیں سکتا ماذا اللہ تکفر اللہ یہ کفری عقیدہ عقیدہ ہے عقیدہ ہے وسیلہ عقیدہ ہے توصل ایک الگ بات ہے وہ کیا ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ قائنات میں اللہ جو بھی دیتا ہے اپنے نبی کے اپنے نبی کی آل کے صدقے میں دیتا ہے مگر یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ان کے بغیر دے نہیں سکتا عاجز نہیں ہے کمزور نہیں ہے آقا نے اس کی یوں تشریح کی صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر ہی حدیث آئی اور خاص بات ہے حضرت نبی کریم فرماتے اے لوگو اللہ خسانوں کا مالک ہے اور اس کا تقسیم کرنے والا میں ہوں لیکن یہ عقیدہ نہیں ہمارا کہ اللہ مجبور ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے برمای ہے میری بھی یہی مجبوری ہے محضر اللہ میرہ بھی ان کے بغیر کوئی چلتا نہیں ہے کاما تو جب اہل بیت پائدہ نہیں ہوئے تھے تو تب کیا خدا خدا نہیں تھا اس کی ذات تو غیر حادث ہے ہمیشہ سے تھا ہمیشہ ہے ہمیشہ رہیں گا اہل بیت کتنی ہی فضیلت کے حامل ہو لیکن ہے تو مخلوق ہی اور مخلوق کا تقابل کسی صورت میں خالق سے ہوئی نہیں سکتا یہ عقیدے کی بنیادی بات ہے جو ان بیچاروں کے سروں میں بھی نہیں گئی ہے اور اس کے بعد پھر اسی تقریم میں سے دوسرا جملہ کفر کا بقایا آگیا وہ بھی سنے میں نے ہاں رکے تھوڑی تشریح کیا آپ کو اس سامنے علی فرمارے میں اس اہل بیت کی بات کر رہا ہوں اللہ ہم بتاولیت ہی جس اللہ نے اس آل محمد کو اتنا بلند کیا جتنا خود بلند تھا اللہ نے آل محمد کو اتنا بلند کیا جتنا وہ خود بلند تھا کل تک تو ہم قرآن میں یہی پڑھ رہے تھے اور آج تک پڑھ رہے ہیں قیامت تک یہی پڑھیں گے کفوان احد اس کا کوئی ساجیدار نہیں اس کی مثال کسی سے نہیں دی جاسے تو بنیادی عقیدہ تھا لم یلد ولب یولد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو چنا علی پیدا ہوئے امام حسن حسین علی سے پیدا ہوئے جو پیدا ہوتا وہ خدا نہیں ہوتا